جی بلکل ایسا ہے کہ پورے پاکستان کی طرح آج حاصل پور میں بھی کشمیری بھائیوں سے اظہار یک جہتی کے لیے جلسے جلوس اور ریلیوں کا احتمام کیا گیا ہے جبکہ میں اس وقت تحصیل حاصل پور کے پریس کلاب کے باہر موجود ہوں جہاں پر انصاف سٹوڈنٹس فیڈریشن کی جانب سے ایک کشمیری بھائیوں سے اظہار یک جہتی کے لیے ریلی کا احتمام کیا گیا ہے اس وقت ہمارے ساتھ انصاف سٹوڈنٹس فیڈریشن کے سٹوڈنٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں کارکون بھی موجود ہیں ہم ان سے جانیں گے کہ ان کا اس سوال سے کیا کہنا ہے جی اسلام علیکم آپ یہ بتائی کا آج کشمیری بھائیوں سے اظہار یک جہتی کیا جا رہا ہے آپ اس سوال سے کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کشمیر پاکستان کی شارک ہے کشمیر پاکستان کا ٹوٹ انگ ہے دنیا میں باور کروانے کے لیے ہم لوگوں نے آئیہ صاحب نے ہمارے صدر آمد فاروق صاحب نے وڈائش صاحب کی قیادت میں سارے دوستوں نے ایک مشاورت کی مشاورت کے بعد یہ پروگرام منیا گیا کہ ہم پانچ فروری کا اظہار یک جہتی منائیں گے کشمیر پاکستان کا ہے کشمیر پاکستان کا رہے گا سب کشمیری پاکستانی ہیں آپ کیا مطالبہ پیش کریں گے اقوام متحدہ سے اقوام متحدہ سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ آج تک یو اینو والے جو کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف کر رہے ہیں پوری دنیا میں دیکھ لیں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پہ جبر ہو رہا ہے اسی طرح کشمیر اس کے ساتھ جو وہاں عزت خراب ہو رہی ہیں جو وہاں لوگوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے یہ سرہ سر مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی ہے کشمیریوں کے ساتھ ناانصافی ہے ہمارا قوام متحدہ سے مطالبہ ہے کہ وہ کشمیر کو اپنے قرالدار کے مطابق اس مسئلہ کو حل کریں یہ دیرینہ مسائل ہے کشمیر ہماری شارک ہے جی ناظرین جیسا کہ آپ نے مہتزین علاقہ کا موقع سنا ان کا یہی کہنا ہے کہ کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی قرار دادوں کے مطابق ان کا حق کے رائد ہی جو ہے وہ استعمال کرنے کا موقع ملنا چاہیے اس وقت ہمارے ساتھ صدر انصاف سٹوڈینس فیڈریشن موجود ہے ہم ان سے بھی جانتے ہیں کہ ان کا اس سوالے سے کیا کہنا ہے جی آپ کیا کہنا چاہیں گی اس سوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کشمیر ہمارا حصہ ہے آج ہم کشمیریوں کی یقیحتی کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ کشمیر لے کے رہیں گے انشاءاللہ اور کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا اٹو ٹھنگ ہے اور سارے کا سارا ہمارا ہے اس وقت جو موجودہ دور ہے مسلم کمیونٹی پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے لیکن مسلمانوں پر ہی ظلم کیوں اڑھائے جا رہے ہیں اس سوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کیونکہ ہم لوگ اکٹھے نہیں ہیں مسلمان الیدہ الیدہ ہو چکے ہیں اس لیے ہمارے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے انشاءاللہ ہم متحد ہو کے کشمیر کے حاصول کے لیے مقابلہ کریں گے اب آپ یو این او سے کیا مطالبہ کر دیں یو این او سے مارا مطالبہ ہے کہ اپنی جو قراردارت ہے ان پر عمل کر کے کشمیروں کو حق خود ارادیت استعمال کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہو سکے جی ناظرین جیسا کہ آپ نے صدر آئی ایس ایف کے صدر کا موقف سنا ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ کشمیری بھائیوں کو قوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ان کو حق رائے دہی کا حق دیا جائے تاکہ وہ اپنی جو زندگی ہے وہ خود مختار اور آزاد طریقے سے اپنی زندگی بسر کر سکیں جی